اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تو کہیں پر کل کے روزے کا یہ سواب ملتا ہے کہ کل کے ایک دن کے روزے کے رکھنے والے کا سواب یہ ہے کہ جیسے وہ سائم و دہر ہو سارے سال کا روزہ رکھنے والا ہو اور ایک بندہ مومن ایک برادر مومن کو کھانا کھلانے کا یہ سواب ہے کل کے دن دسترخان بچھا کر انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر یہ سارا کچھ اس اعزاز میں کیا جا رہا ہے مومن کے لیے کہ کل امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گا اور فقط ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے فضائل مولا کائنات سنے لیکن جان لیجئے گا کہ رسول گرامی قدر کا اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا کے دریا سیاہی بنا دیے جائیں فرش زمین سارا کا سارا ورق بنا دیا جائیں درخت قلم بنا دیے جائیں بشر قاطب بنا دیے جائیں ملائکہ شمار کرنے والے بنا دیے جائیں تب بھی فضائل علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا در کرنا بسات انسانی سے باہر ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں سمجھنا نہ ممکن ہے اور وہ شخصیت کے جنہیں یا خدا سمجھ سکے یا رسول خدا سمجھ سکے البتہ یہی وہ ہیں جنہیں ہمیں اپنے لئے نمونہ عمل بنانا ہے اتنے بلند ہوتے ہوئے بھی زندگی ہماری اور آپ کی طرح سے گزار کے گئے مولا فقط اس جملے کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے آج کی رات اور یہ تحفہ لے کر چلئے ہر جملے پر ہر ہر مرحلے پر اور ہر مشکل میں ہم یا علی مدد جب تک نہیں کہتے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے کوئی مشکل کوئی مرحلہ کوئی مسئیبت یا علی مدد جب تک نہیں کہتے آگے نہیں بڑھتے مگر جب گھر میں بند کمرے کے اندر اپنی مونٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب یا علی کہہ کر اس مونٹر کو بند کر دینا یہ شجاعت کی نشانی ہے جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ انسان قریب ہو گناہ کے ارتکاب کے اور اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کر رہا ہو تنگی محسوس کر رہا ہو اپنے نفس کے اندر یا خدا میں علی کا ماننے والا کیسے یہ گناہ کر سکتا ہو یا علی ملک کہہ دے اور اس گناہ کے ارتکاب سے بچ کر واپس بہار آ جائے تو کل کے دن ایک ایسی نماز ہے دو رکعت نماز ہے الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص دس مرتبہ آیت القرصی اور دس مرتبہ سورہ انہا انزلنا دونوں رکعتوں ہیں اور اس نماز کا سواب یہ ہے ایک لاکھ حج کا سواب ایک لاکھ عمرہ کا سواب تو کہیں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی برادر مؤمن سے ملنا تو دو کام کرنا اس کو سلام کرنے کے بعد اور سارے ہی دن چاہے مؤمن سے ملاقات ہو نہ ہو خدا کی حمد وجہ لاتے رہنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا یہ کہہ کر الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام خدا کی حمد ہے کہ فو خدا کی جس نے ہمیں متمسک قرار دیا ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ تو جس ہم مؤمنین ہیں اور ہمارے مولا امیر المؤمنین تو جس کا تو جو امیر المؤمنین اس عزمت والا ہو تو پھر مؤمنین کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ ہم خود ٹیک کر سکتے ہیں آخر میں ایک عمل اور کل کا غسل کریں غسلے روزے عید غدیر کی نیت سے اور جب بھی اپنے بھائی سے ملے برادر مؤمنین سے ملے غروب سے پہلے کل کا دن ڈھل جانے سے پہلے کل کی مغرب آنے سے پہلے تو اس کے ساتھ چند جملے ایکسچینج کریں اور ان جملوں کو کہا جاتا ہے عقد معاخات عقد معاخات یعنی سیغہ اخوت بھائی چارے کا سیغہ یعنی ایک برادر دوسرے اپنے برادر کو بھائی بنائیں کیا کہہ کر بھائی بنائیں آخیتکا ف اللہ تجھے خدا کی بارگاہ میں اپنا بھائی قرار دیا کیوں تو بھی علی کی ولایت کا ماننے والا میں بھی علی کی ولایت کا ماننے والا آخیتکا ف اللہ وصافیتکا ف اللہ وصافحتکا ف اللہ وآہتکا ف اللہ تجھے اپنا بھائی بنایا خدا کی بارگاہ میں اپنے دل کو صاف کر لیا تیری بابت خدا کی بارگاہ میں وصافحتکا ف اللہ تجھے مصافحہ کیا خدا کی بارگاہ میں اور اہد کیا تجھے خدا کی بارگاہ میں کیا اہد کیا انکنتو من اہل الجنہ او انکنتو من اہل شفاہ کہ اگر میں تجھے اہد کرتا ہوں کہ اگر کل میں اہل جنت میں سے ہوا یا اہل شفاہت میں سے ہوا یہ میرے بھائی میرا تجھ سے وعدہ ہے کل جنت میں اگر تجھے لیے بغیر گیا تو میں جنت میں نہ جاؤں گا پہلے تیرا ہاتھ کام ہوں گا اس کے بعد جنت میں جاؤں گا یہ میرا تجھ سے اہد ہے تو بس اجزاء نے محترم یہی وہ دن تھا کل کا کہ جس دن ابراہیم خلیل علیہ السلام پر خدا نے آتش نمرود کو سرد فرمایا تھا علیہ